امید اللہ علیہ وسلم 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 ماں قبل فتر مکہ اور اسی معنی کے لحاظ سے ابن عباس نے فرمایا سمعتو ابی فالجاہلیت یقول اس قنی قاسن دی حاقا رواحل بخاریت مراد یہ ہے کہ فتر مکہ سے پہلے جب اہل جاہلیت کا مکہ پر غلبا تھا تو میں نے اتنے والے سے اس میں قاسن دی حاقا سکتا نمبر تین کبھی جاہلیت کا اطلاع آدمی کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے زمانے پر پھوتا اسی معانہ کے لحاظ سے احمد نے محوش فرمایا رائت فالجاہلیت تکردتت زند رواحل فارب اللہ فی ابواب المبعث وَلَا اِكَفَّرُ سَعِبُهَا بِالْتِقَابِهَا تِلْا اِكْشَرْ فرمادت شرق کے علاوہ کسی بھی معاصیت کے ارتکاب سے کوئی کافر نہ ہوگا شرق کا ارتکاب مکفر معاصی کا ارتکاب مکفر اور ارتکاب ہاں کا نملا کر یہ اشارت کر دیا کہ بیلِ معاصیت سے کافر نہ ہوگا اور اگر ارتکابِ معاصیت ہو یعنی کوئی معاصیت کو حلال سمجھے تو کافر ہو جائے گا تم کی استحلالِ حلال استحلالِ حرام مکفر ہے موسیقی 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 قول اللہ علیہ وسلم 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 اور جنر شروع ہو گئی فلقینی ابو بکرہ کا یہ ابو بکرہ نفائی محالی صحابی رضا اللہ عنہ بکرہ باقیت کا حساد مولانا ذروتانہ پوری ساتھ بیسا خصیر کو نوانگ ہو گیا وہ انہیں ابو بکرہ بزم البا ضبط کر دیا قابل رجیح لوگ پوینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدل تقل مسلمانی بسیفی بل قابل رجیح رسلمان آپ اس میں تُسے پر دلوار کیجئے تقاتے پر دون بزر نے کہا یا سولہ قابل تو بل قتل کے حدا سے مسلیقی احمن مککول کیوں اس قرد ہو گیا برمائن ممکانہ حریصا علاقہ بسا یہ آجیب ہے قتل پر دیسے اس سے معلوم وعظم معصیت اگر مصمم مجال وعظم معصیت قرآن باقیت ان لگی انتشیر باقیت اللہ ممکانہ حریصا لہم عزابن میری جمہوں کے امت تسلق ست امام شافعی سے نقل کیا گیا وہ کہتے ہیں اراجے کے سارے درجات نافعہ نمو لیکن اگر مسلمانوں میں باقنی خانہ جنگی ہو جائے تو اختلاف کیا کرنا چاہیے بعض رات تو کہتے ہیں کہ آج وہ شہر چھوڑ کر باقیت چلا جائے اور باغو کرائے کہ اپنے کھر میں بیٹھ جائے پھر اس کے بعد ایک نماعت تو یہ کہتی ہے جوابی کارروائی بھی نہ کر ابو پکرا وغیرہ کیے اگر آج میں ایک دوسری نماعت کرائی یہ ہے کہ اتضاء تو نہ کر لیکن دفاع کر اور جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باغو تانا انگی ہو اور حق باطل ملتبس ہو رہا کہ معلوم نہ ہو کہ کون حق پر ہے کون باطل تو پھر یک سوئی اختیار کر اور اگر ایک مفتی امتاز تو جو حق پر ہو اس کی عانت کر اور ملتبس 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 اللہ ملتبس آین ملتبس معروم معروم ہم واحد احدب احدب کہتے ہیں کبرے حدیث کے راحب احدب ملتب ان کا لقب احدب کبرہ لقب ناپسند لیدات لیکن اگر کوئی کسی ناپسند لقب سے معروف جائز قداری قدائی کے ساتھ اس لقب کو ذکر کرنا جائز تحقیر و تنقیز کی نیز سے لقب کو ذکر کرنا جائز لقب ہے عن المعروف معروف میں سوید خیدی میری ملاقات یہ عبوزر سے رابازہ یہ عبوزر غفاری اندو کبنی دنادہ صحابی ہیں رابازہ رابازہ تینوں کی فتحہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے تین منزل برد ایک دگر کا نام حضرت عبوزر غفاری اللہ تعالی سبحان مدینہ سے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا ہر ذریعہ تاؤ اگر تم مدینہ میں نہ رہنے پاؤ تو کیا کرو بھی فرمایا اگر ارس پہ شام چلا جاؤں فرمایا اگر وہاں بھی میں رہ باؤ تو کہنے لگے نہ جاؤں آپ نے فرمایا کہ وہاں بھی میں رہنے دیا جا رکھیں گے اگر تلوات بکھا رکھا 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 بکھا رکھا رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاں اس سے بہتر بات بتا تھا اس معوہ کے بات ماننا اتاعت دیا حضرت عبوزر غفاری پہ شام میں قیام تھا وہاں ہو روپےوں کی جمع کرنے پر نقیر کرتے تھے اور کہتے تو قیم حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو فتر لکھا کہ یہاں عبوزر نے یہ فتوہ دے رکھا اس سے بڑے مشریار کے سامنے حضرت عثمان نے عبوزر پہ لکھا کہ مدینہ آ جاؤں جو مدینہ آ گئے تو لوگوں نے اس کے حابن کر لیا اس پر عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے بات چیت کی حضرت عثمان نے کہا مدینہ آ جاؤں کر لیں اس لئے ہو رمزع شریف لے گئے وَعْلَيْهِ اَحْلَهِ اُولَّهِ وہ لونگی اور چادر کرنا جاتی ہے جس میں وہاں پڑا ایک ہی اس کو کھٹا ہے اس کو خولنا اس لئے کہہ دیں کہ اس کو حل کر کے کھول کر تازہ تازہ اس کا عمال کرتا ہے یا اس لیے کہ صاحب اللہ اس کے اندر حلول کرتا ہے اور اس کے بھی اجنوب کرتا ہے یہاں اس روایت میں علیہ اللہ و علیہ غلامہ اللہ یہی روایت کتابت ہے لباس ملائے اس میں یہ والد ہوا ہے رایت علیہ بردن و علیہ غلامہ بردن اقلت اللہ اخستہادہ نلقانت اللہ یعنی یہ دیکھا کہ وہ ایک چادر استعمال کر رہے جو کسی اسم کی ایک چادر غلام استعمال کر رہا مجھے قادر آپ غلام سے چادر لے کر استعمال کر رہے اللہ بن جاتا ان دونوں کے وایتوں میں وظاہر جنافی ہے آپ کی اتنے ہیں اگر اس قلعہ نہ کرتے ہیں تو سکتا ہے دونوں کے پاس دودھ و چادر ہیں پیشن نہیں ایک قرآن اور دونوں کی قسمیں کو کرنے والے کا مطلب یہ تھا کہ اگر غلام کی چادرہ ایک چادرہ لے تھے تو یہ خلیہ جائی اداف ہو جاتا ہے ہمارا سے آئے لیے ہے کہ یہاں کا لفظ مجاز پر محمول ہے رابی نے جس کے پرکل اعتلاف کر دیا ایک چادر کو اللہ کہتے ہیں کیونکہ وہ سبب ہے اللہ کے مکمل ہونے کا فَسْسَعَدْهُ امام نوی کہتے ہیں سیاہ سمعید تاکہ غلام یہ مصبوب غلام اور انہوں نے غلام کو کہتے ہیں یبن السودائی خیقاری کے لڑکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعیر یا عبادر اعیر تہو بھنہی ابو ذر تم نے ان کو اس کو اس کی ماں کے ساتھ آر دلا لیا دلا لیا امنا کمرون فیتا جائی لیا تمہیں اسے آدمی مکمار ادر جائی لیے پی اخلاق بات خائد آگے یہ جائی لیے اتکہ یہ خارقہ کہ لوگوں کو اس طرح سے عاق دلاتے ہیں یہاں پر بعض علماء فرمانی نے حیرانی اشکال کیا یہ روایت ترزمی کی مطابق اس لیے کہ تعییر قناہ کبیرہ نہیں ہے جس پر خوارش تکبیر کرتے ہیں اس کا جواب یہ امام بخار اس لوایت کے ذریعے سکی بتانا چاہتے ہیں اس معصیت امور جاہلیہ سے قائد ہونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امور جاہلیت بتایا اور اس کے بعد تجدید ایمان کا امور فرمایا معلوم ہوا کہ امور جاہلیت اگر ماجون شرف ہو تو امور جب کفر نہیں ہے اخوانوکم خوالوکم تمہارے خائی تمہارے نوکت جا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوال خوال زمان خائی خائی کہتے ہیں خدمت گزار یہ خائی کہتے ہیں مطاع نگرانی کرنیوائے دیکھ خائل کرنیوائے کیونکہ عام طور سے غلا آقا کی خدمت نگرانی دیکھ خائل کرتا ہے اس لئے قدام اتباع خوال آجاتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخوال کو پہلے زکر اور خوال کو بعد اس سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ قوت ان خدام کے اندر اصل قوت اس قوت کی طرف توتن دلائی اور اسی کی کی اس پہلے زکر فرمایا یعلم اللہ تحت ری یعلم یہ تمہارے پھائی ہیں لیکن اللہ نے ان کو تمہارا زیردست مادہ بنا لیا فمن کانا اخو تحت یدی فلیوشعن مم مم یعقل اگر اگر کسی کا پھائی اس کا مادہد ہو تو آقا جو خود کھائے وہی علام کو پھلائے جو خود پہلے نہیں بہلے بہلے جنگور علماء فرما اس سے مقصود مواسا اندردی اور مفاری مساوہ برابری نہیں لیکن حضیث کو بلکل اس کے ظاہر پر رکھا اور اپنی غلام کے ساتھ مساویہ نہ بنتا ہو ظاہریہ کہتے ہیں مساوہ راجب علامہ ابن حض کہتے ہیں آقا کے دن میں رہتی ہے جو خائد وہی غلام کو کھلائے جو خرنے ہوئی پہنائے اور اگر اتنی کی دعائش نہ ہو تو پھر ایک دو رقمہ اپنے غلام کو کھانا اپنا کھانا کھلائے اور کم از کم جیب کا کپڑہ اپنی کپڑے میں سے غلام کو لگا دیں وَلَا تُقَلِّبُ مَعَلِ اور کُل کو ایسے کاما مُقَلَّبُ مَتْدَرُ جو اگر اتنی پر غالب آجائے یعنی اس کے کرنے سے وہ عاجز پر وَلَا مُقَلَّبُ تمو ہو قائم اور اگر کھن کو اس کا مُقَلَّب کرو ان کی عانت دی کرو ہاتھ بڑھ جاؤ یہ چیز جیسے غلاموں کے اندر مطلوب اپنے شاگروں کے اندر مطلوب اگر کوئی شاگر کسی کا کام کر رہا تو استاذ کے چاہر اتنا کام اور اتنا بڑا کام بھرائے جس کو بہت آنے کر سکتا اگر کسی مجبولی سے کوئی بھاری کام لینا ہے تو اخت اس کا تعاون کر یا تعاون کا انتظام کر مجبولی بڑا امام بخاری اللہ تعالی انگل اس سے بتایا ظلم کے مختلف مراتی اس کا سب سے اعلیٰ درجہ تو شرک بڑھ رہی اور اس کے بعد اس کے لئے سے مختلف درجہ جائے جس سے معلوم ہو گیا کہ معاسی ظلم کے اندر داخل میں جیسے کفر دن کے اندر داخل اور معصی کے اتقاب سے کفر کو طاقت مہنس دی تو اس کی زد یعنی تعاون سے ایمان کو طاقت اور قوت حاصل ہوگی کفر مہنس 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 رسول اللہ صلیم اللہ علیہ وآل 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 حدثنا شعبت حاق مہنس قائل وحادث مشم قائل محمد عن شعبت عن سلیمان عن عبر من القرآن رسول اللہ قائل لما نظر الذین آمول نزیم عن محمد قائل اسقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایونا لم یضر نفس ایونا لم یضر خان ذر اللہ حضر من شرق لطول حوالی امام بخاری رسول آخر یہ دیس تو طریقوں سے دیکھتی ہے یہاں طریق جسان کے الفاظ تیم طریق اول کے الفاظ کتاب انبیاء بن آرمی عن سلیمان یہ سلیمان بن محرام احمد شکر اور جس طاق راق بن امام احمد رحمت اللہ فرماتے یہ سن حساب الاسانی ابن مبارک اور مسائح فرماتے حساب الاسانی منصور ان ابراہ ان حلق معنی صرور ہے صرف ایک اسی بات ہے کہ ابن مائن عمش کو ذکر کر دیا اور ان دو منصور اور امام بخاری فرماتے اس سلسلے میں بڑا زبردست ادلاع سولہ اقوال یا اس سے اضائد اصل بات دیئے ہے کہ اس میں لوگوں کی اجتہادی نظر واقع ہوئی ہے اگر یہ کہا جائے کی علاقائی اعتبار سے تفضیل ہے تو شاید زیادہ مناسب ہو مثلا مدینہ کی اصحل سامین مالک النافع امی امی اور خوفہ کی اصحل سامین ابراہیم القمار رضی اللہ واللہ تعالی تعالی دباعت قریمہ تو صحابہ حبر آگے اور کہیں کون ایسا ہے ہمیں جس نے اپنے نفت ذلق کیا آیا صحابہ کے حبر آجان کا سبب کیا امام خطہ اللہ نے فرمات کہ صحابہ یہ سمجھے کہ ظلم سے معاف سے پرانا اُفر تو مہت اُنش درجے پرانا اُس پر رکھ دل دولا سبب اس لئے آیت کو معصیت پر محمول کر لئے آؤٹر دل اللہ تیری ربط اللہ علیہ فرماتے کہ انہوں نے لقے لقص پر نگل تھی اس سے وہ یہ سمجھے کہ یہاں دل اسے معصیت مراد کیونکہ لقص کی معنی خلق اور ظال ہے ایمان خلق نہیں ہو سکتا دونوں زدائیں ہیں والزدان اللہ اجتماعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ یہاں اجتماع ہو سکتا یہ ممکن ہے کہ ایمان ہی رکھ ہو یعنی اللہ کو مانتا ہو اور اس کے ساتھ شک بھی کرتا ہو یعنی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ معبود بناتا اللہ کی صفحات میں اس کو شریف کرتا اور شیخ نویر دین ابن عربی سلوکی کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ظلم کو عام سمجھ دیا جس میں شرم اور اس کے علاوہ سارے بنا داخل مان لیا اس لیے کہ بذلم نکرہ جس سیاق ابن نفی میں واق برا اور یہ قائدہ ہے جب نکرہ نفی یا شرق کے تک آ جائے تو اس میں قائدہ ہو جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بتا دیا کہ ہم پر ظلم کا فرد آعوذم یعنی شرق قرآن اور دیکھو قرآن شرق کو ظلم کہا گیا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا لقمان اللہ آوذم اللہ بہاوذیر سبکی فرماتے کہ اس کا قرینہ لفظ ہے اس لئے کہ ایمان کے ساتھ کسی دیو کا اقتلاع سمجھ میں آسکتا تو تقابل کی وجہ سے شکر سمجھ میں آتا وہی ایمان مقابل ہے معاصی کا خلق سمجھ میں نہیں آتا ہمارے حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات مولانا امت قاسم نانو طبی اور حضرت قبیعائم مولانا رشید احمد گنگو کی تیرائے شوری قرآن کہتے ہیں کہ معصیت ایمان کے باہر زفار کوئی ایسیت ہی نہیں رکھتی اس لیے لفظ لفظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم سے اس کا پرد آدم شرط اگر اس کے بعد سوال کہ ایمان اور شرط و زدین میں تو اس کے اجتماع کی صورت کیا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اجتماع کی ایک صورت تو یہ کہ آدمی پہلے مومن افضا نخص تباہ مرد اگر جائے یہاں محل میں اجتماع ہوا وہ زمانہ لگ دوسری شک لیے ہے کہ زاقر سے مومن اور باطل میں کافر جیسے کی نفاف میں ہوتا اسی مناسبت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے باب باب علامت المنافقت اللہ مجھت کیا فانزل اللہ عز و جل ان الشک لد منعوبیوں جس معلوم ہوتا کہ آج شریف اسی وہ خدری لیکن دوسری جوار فرمایا اولم تسمعوا الى ما قال لقمان لفنی ان الشرق لغ منعوبی اس سے بدانی معلوم ہوتا ہے دونوں میں جمع کی سورت یہ ہے کہ آیت لقمان نازل تو اسی وقت ہوئی اور حرود صلی اللہ صلی اللہ سے اس کی طرف توجر گلات دی فرمایا کی امام سنا لقمان اکنی بات بیٹے سے کیا تھا انہ سے کرت یعنی بذل میں تنویم تعظیم کی ہے اور ظلم عظیم مراد سورة رقمان کی آرس سید مال اکلا شیبت اکلا اکلا وقت سنا بسنی حمین مولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد بن اسماعیل البخار رضی اللہ وعرض وعرض ونفعنا معلوم بمحشر ناقی ضمورت نقال ومعلامت المنافق حافظ امام بخار یہ بتا چکے کفر اور ظلم کے مختلف مراد تو اب یہ بتا دیں کہ نفاق کے مختلف مراد بعد اعلا جس سے آدمی کافر ہو جاتا بعد ادنا بعد اعلا جس سے آدمی رس نکل جاتا باز ادنا جس سے آدمی لس نئی کلتا ہے امام نوی فرما رہے ہیں کہ امام بخار کی مراد یہ معاصی سے امام کمی آتی ہے جیسے طاعت سے اضافہ ہوتا علامت المنافق اسی طرح امام بخار کی امام نسائی نسائی ترجمہ منقض کیا ابو جس نسائی سلامان سلامان ابو ربیع اسماعی جا ابو سلیر ربیع بسم اللہ بسم اللہ سلامان بارد منافق سلامان راہ بس قضب ویدہ وعاد اخلق ویدہ تومن خان یاد جاہلی خلق خلق آیا اور اس ربیع یہ کلمہ زگر کے نئے اس کے مال کے اتنے انقلاق اور آپ دو بیسی یہ ہرڈ ہے ہرڈ خاضر ساتھ میں نے کہا یہ اختلاف لکھتا اختلاف اقوال میں نے کہا یہی تردما بخاری کے تلمیر نصائر منفق اور یہ پتھل باری میں تھوڑے رکھا ہوا یہ تو جدید پتھل باری میں لکھتا ہوا اگر یہ سارے یہی سب کچھ ہوتے تھے میں کس لئے یہ تم کو ایسی پتہ چل جائے جل پاگ لگ کیا ہوتا ری میں میں فورا آدمی کو پہچان لیتا ہوں کہ آدمی کیا اندر کرے گا یہ مقاعد زمانہ بیٹھے ہوں نمبر ایک کل کیا سمجھیں گے لگ کیا چیز باری جی چلی یہ میرے یا کسی کی دال گلتی میری تو خود دال بہت سخت ہے وہ ابھی تک گلی نہیں ہے تو دال پیسے تمہارے گن جائے گی آپ لوگ رونے کے بات بچہ تم کیسے ہو تم کو شرم کیوں نہیں کتنی بڑی بے خوفی ہے کوئی میرے باپ کا کوئی نقصان ہو رہا اگر آپ نہ لیں آپ کا نقصان ہے مرتضی نے کہہ لیا مرتضی سمجھ دار میں سمجھ کوئی آیا ہوگا آسمان سے تو میرے دل میں بڑی قدر ہوئی میں تو سمجھ دار بچوں کو گھوٹا تو اگر مجھے جو ملتا میٹ ان باولا کر پاگل کار خانے کے تری آق کے پورزے جہاں کسی نے مہم کر کے تھوڑا پڑھ سمجھ ہم بڑا کم ہوگا جہاں تو بھائی ہمارے یہاں جب کسی کا کم آلوان نہیں ہوتا کم سے کم آرم میری سطح پر آئے تک تو میں مانوں گا اور اگر اس سے نیچے وہ تبی مان جاؤں گا اور اگر اس سے نیچے وہ تبی مان جاؤں گا اور صاحب مان جاؤں اگر کوئی پیتو خلا میں ریٹھا گوا تو اسے کون مان مان گر بڑا الْقِرَاتُ 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 یہ کوئی قرآت حاظب سا کہ الْقِرَاتُ حاظب احضم کرتا چلی بات یہ بچارہ وہ کیا مرتضاء نے تاریخ کی بات اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسا جیسے اندھوں میں کنوہ راجہ سمجھے آپ لوگ کے اندھر یہ اندھوں میں کنوہ راجہ تم کہتے ہو کہ اندھا کہ جنہ راج نہیں تو آپ یہ ہے کہ تم لوگ ایسے بن گئے جیسے اندھے محنت کر سارے اندھے تھو رہے بات نہیں ہوا محنت کرنے سے سب حضرت امام بخاری نو عمر تھے اور جب مکہ پہنچے تھے انہیں تو پتا نہیں تھا کہ محدثین کہا رہے تو شنگلہ سے پوچھا اس نے بتایا یہ کوئی بدقیدہ انسان محمد ابن آیز زولی نے بس اس کو لے کے پکڑ لیا اور اعتراض نے فرمائے یعنی ہمارے امام بخاری کہ اس کو معلوم نہیں تھا اس کے ذریعے پتا چل جاتا تھا اس لئے میں اس کے پیچھے چلتا تھا تو دیکھیں ان حضر آپ کی شان کہ یہ علم کے پیسے بتوائے لیتے کوئی بھی مل جائے ان کی رہنوائی کے لئے اس کے پیچھے چلتا امیر 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 ربی ربی اللہ بخاری ربی اللہ سلیمان محر سلیمان ربی رب اس رب یہ روایت کسی سنسل کتاب وصایع تعرف اور امام بخاری کی طرف امام مسلم رحمت اللہ بھی اس روایت کی تخری فرمائی کے آیت منافع کے سلاس منافع کے تین علامت یہاں آئے قلب مفرد اور خبر متعبی حالانکہ مقضاء خبر میں مطابقہ ضروری ہے اس کا جواب نہیں ہے آئے سجیس مراد اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث میں مسلم شریف میں واقع ہوا من علامات المنافع اور ابو عوانہ کی روایت میں علامات المنافع حصف من کے ساتھ واقع ہوا اور بخار شریف کے باب اس کو ترجمے میں بھی علامات المنافع مبارد ہوا ہے ایک احتمال یہ بھی نہیں سکتا کہ خینوں مل کر آیا لیکن ابعین اگلی روایت سساکر معلوم کا اس مصطفیح علامات اسی لئے فرمایا اربعون من کنن کی مکان منافع مخالص جس میں چار خسندیں پائی جائیں گے وہ خالص منافع کو گاہ جب آدمی بات کرے تو جو جس سے معلوم متع کت کت نفاق کی علامت یہاں کس بس مراد خلاف واقعہ خبر دینا اور اگر کوئی آدمی مبالغہ کر دے مثل اپنی زمان ماضی کی خوشیشی کا ترجمہ تذکرہ کرتے مبالغہ کر دے تو امام مالک فرما یہ کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اور جب وَعَدَ کرے تو خلاف وَعَد کرے علامہ ابن سیدہ فرماتے کہ لفظ وعَد کے ساتھ مجھل مفعول ذکر کر دیا جائے تو پھر یہ خیر و شر دونوں میں استعمال پورتا جیسے کوئی کر دیا وَعَد 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 اور اگر